اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ و طلبات ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا دیجیٹل اسکول میں آج ہم جماعت ششم مضمون تاریخ سبق نمبر دس قدیم بھارت تہذیبی اس کا پہلا پارٹ دیکھیں گے اس کے بعد ہم دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ مل آئیکن کے پٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ایڈو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے دیجیٹل اسکول اس انڈرائٹ ایپ کو آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ بالکل فری ہے تو آئیے بچوں جانتے ہیں قدیم بھارت تہذیبی اس ویڈیو میں ہم زبان و عدب عوامی زندگی اس کے بعد سائنس تعلیم کے مناکز فن تعمیر اور فنون لطیفہ ان کے بارے میں مطالع کریں گے تو سب سے پہلے زبان و عدب دیکھتے ہیں کہ قدیم بھارت میں عدب کی تقلیق کی جامع روایت تھی سنسکرط ارد ماغدی پالی اور تعمل زبانوں میں عدب کی تقلیق ہوئی اس زبانوں میں عزیز قلبادر بار سب سے زیادہ سنسکرط زبان استعمال کی جاتی تھی اس کے بعد ارد ماغدی پالی اور تعمل زبان ان میں مذہبی عدب قواعد کی کتابیں رزمیہ نظمیں ڈرامے قصے اور کہانیوں پر مبنی عدب جیسی تحریریں شامل ہیں اب پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں سنگم عدب سنگم یعنی عالم و فاضل عدیبوں کا اجلاس ایسا اجلاس جس میں بہت سارے عالم و فاضل ایک جگے پہ جمع ہو اس اجلاس میں اکٹا ہونے والے عدب کو سنگم عدب کہا جاتا ہے قدیم ترین عدب تعمل زبان میں ہے اس کے بعد دیکھئے سلپ دکرم اور منی میں اقلائی اس عدب کے مشہور رضمی ہے سنگم عدب کے ذریعے جنوبی بھارت کے قدیم دور کی سیاسی اور سماجدنگی کی معلومات حاصل ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں مذہبی عدب مذہبی عدب میں آگم گرند اس کے بعد ٹپٹک اس کے بعد بھگوت گیتہ اہم کتابیں اب دیکھتے ہیں کہ جین آگم گرند اور ارد ماغدی شورسینی اور مہارشتر جیسے پرکرز زبانوں میں لکھا ہوا عدب تو مہاویر کی نصیتیں آگم گرند میں ایکجا کی گئی وردمان مہاویر جنہوں نے جو بھی نصیتیں کیے تھے حزیز طلبہ و طلبہ یہ تمام نصیتیں آپ کو آگم گرند میں ملیں گے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ستھ پٹک تو اس میں گوتم بودھ کے اکوال ایکجا کیے گئے ہیں ان اکوال کو سختے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سختے اسی طرح سے پٹک یعنی یہاں لفظ وینے کا مطلب ہے اصول اسی طرح سے ابھی دھم پٹک یعنی اس میں بودھ مذہب کے فلسفی کی وضاعت کی گئی اب پیارے بچھو آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ ہے شنکر اچاریہ کی تو آٹھویں صدی اسی میں شنکر اچاریہ ہو گزرے ہیں علم علم اور سنیاز پر انہوں نے کافی زور دیا بھگوت گیتہ کی تشریح لکھ کر ان کے مفہوم کو انہوں نے واضح کیا انہوں نے بھارت کی چار سمتوں میں بدرینات دوارکا جگنات پوری اور شرنگری کے مقامات پر چارمٹ یعنی خانکائے کامیر کروائے اسی طرح سے کوٹلیا نے آردھ شاستری لکھی اب پہر بچوں یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کوائد نامہ تو کوائد نامے کے اندر مختلف کوائد اور پانینی کی تحریر کردہ دھیائی سنسکرت کوائد کے معتبر کتاب تسلیم کی جاتی ہے اس کتاب میں پانینی کتاب انہیں آشتہ دھیائی کے ذابطوں کی وضعات کی گئے ہیں تو اسی زمانے میں یعنی قدیم زمانے میں ہی مختلف رزمیاں لکھے جاتے تھے اس میں رامائن اور مہابارت کے دو قدیم آرائش رزمی ہے ریشیوں کی تقلیقات کو آرش کہتے تھے اور رزمیاں رامائن کو ریشی والمکی نے تخلیق کیا تھا تو زبان عدب اور فنون لطفہ کی روایت میں کوئی زمانہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے زمانے بھی اس کی شان و شوقت پر کوئی اصل نہیں پڑتا تو ایسے دور میں تخلیق پانے والے عدب اور فنون لطفہ اگرہ کو ابھی جات کہتے ہیں ڈرامے بھارت میں کسی کہانی کو گانے بجانے اور رکس کی مدد سے پیش کرنے کی روایت کافی قدیم تھی بھرکمونی کی لکھی ہوئی کتاب ناٹیش آسکر اس میں اس فن کے بارے میں مفصل معلومات دی گئی تھی ان فنون کو مقالموں سے مربوط کر کے یہ جانے والی جو پیشکش ہے اسے ڈراما کہتے ہیں پرانے سنسکر ڈراموں میں ڈراما نویز بھاس اس کے بعد کالی داس یہ کچھ ڈراما نگار کافی مشہور ہے اب دیکھتے ایک کہانی عدب جسے افسانوی عدب بھی کہا جاتا ہے تو بھارت میں قدیم زمانے میں تفریق کے ذرائع تعلیم دینے کے لئے کہانی کے عدب کا استعمال کیا جاتا تھا جس میں پیشاچی زبان میں کنڈیا کی کتاب برہت قطع مشہور ہے تو عزیز طلبہ و طلبات یہ تھا اس کا پہلا حصہ اگلے حصے میں ہم عوامی زندگی اس کے بعد علمی طب ریاضی اور فلکیات تعلیم کے مراکز جس میں تکشلہ انیورسٹی کی خاص ہے نالندہ انیورسٹی اور نٹراج کی مورتی اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے